ہیلو این ویلکم بیک ہو گیا ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا ہمارے اس نئی ویڈیو میں تو آج بات کرنے جا رہے ہیں ہم شہر دہرہ دون کے بارے میں اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ دہرہ دون بہتی پرسدی جگہ ہے جہاں پر ہم جا کر گھوم سکتے ہیں جہاں پر جا کر ہم رہ سکتے ہیں اور وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم لپت اٹھا سکتے ہیں تو آج بات کریں گے ہم کچھ فیمس وزیٹنگ پلیسز کے بارے میں جہاں پر ہم دہرہ دون جا کر جرور گھوم سکتے ہیں تو پہلا استان ہے سہستردھارہ سہستردھارہ دہرہ دون کا ایک خوبصورت پریٹک اسطحل ہے جو دہرہ دون سہر سے لگ پر گیارہ کلومیٹر کی دوری پر اسطحل ہے اور یہ بہت ہی فیمس ہے کیونکہ یہاں پر بہت طریقے کے گفائیں ہیں جھرنے ہیں سیڑیاں ہیں اور یہاں پر لوگ اکثر جاتے رہتے ہیں اور بہت ہی اٹریکٹ کرنے والی یہ جگہ ہے اگلی احسان ہے رابرز کیو رابرز کیو دہرہ دون سے لگ بگ نو کلومیٹر کی دوری پر استطح ہے اور رابرز کیو ایک پراشین عدوت گفہ ہے یعنی کیو ہے جو پریٹکو کو اپنی اور اکرشت کرتی ہے اور یہاں پر لگ بگ جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم یہاں پر بھیڑ دے سکتے ہیں کیونکہ لوگ یہاں پر جرور جانا پسند کرتے ہیں اور رابرز گفہ گھومنے کے لیے پریٹکو کو کوئی شلک ادا نہیں کناہ پڑتا مطلب کہ جب آپ یہاں پر جائیں گے آپ کو یہاں پر کوئی بھی چارجس یعنی کوئی بھی ٹکٹ وغیرہ لینا نہیں پڑے گا تو آپ جب بھی جائے تو یہاں پر جرور جائے اگلی احسان ہے لچھی والا دہرہ دون میں لچھی والا ایک لوگ پریئے پکنک دیسٹینیشن مانا جاتا ہے یہاں کی شساندار ہریالی اور مانم گتی ویدی کے لیے یہاستان بہت ہی ادھک چرچے پر رہتا ہے دہرہ دون میں آپ جا کر اس جگہ میں جرور جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی فیمس استان مانا جاتا ہے اگلا ہے دہرہ دون میں فن ویلی فن ویلی دہرہ دون میں استثت ہے آپ پروار کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وہاں پر جرور جا سکتے ہیں آپ یہاں پورا دن اس ساتھ پور منا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کھانے کے لیے کھانا بھی مل جائے گا سویمنگ پول مل جائیں گے اور بہت سارے پرکار کے آپ کو یہاں پر جھولے وغیرہ بھی مل جائیں گے تو آپ جب جائے دہرہ دون تو آپ یہاں پر جرور جائے اگلا استثان ہے مالسی ڈیئر پارک مالسی ڈیئر پارک دہرہ دون میں ہی استثت ہے یا دو سنگھ والے ہیڈرن، مور، بھاگ، نیل گائے اور کئی انہی جانوروں کا نماز استثان ہے یہاں آنے والے سبھی پرکتک پریمیوں کے لیے سورگی کی طرح پرتیت ہوتا ہے مالسی ڈیئر پارک کی سندرتہ سمیں بتانے کے لیے بہت ہی انمول ہے منصفتیوں اور جیوہوں سے سمرد یا پارک سہر کے ویسٹی جیون سے دور رہنے اور آرام کرنے کے لیے ایک ساندار پریٹر کی ستھال ہے یا ایک چھوٹا جیولوجیکل پارک بھی مانا جاتا ہے اگلا ستھان ہے ٹپکیشور مندر ٹپکیشور مندر دہرہ دون شہر کے کیندر سے لگ بک سات کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے اور یہاں پر کہتے ہیں بھگوان سبھ کو یا سمرپت کیا گیا یا مندر ہے یا ایک گوفہ ہے اور یا مندر پریٹکو کو اپنی اور اکرشت کرتا ہے یا شردے مندر ایک ندی کے کنارے استثت ہے جو کی اسے ایک عادت پویتر طرح پردان کرتا ہے اگلا ستھان ہے جورنل میوزیم ان دہرہ دون جورنل میوزیم مانو جاتی کی اتپتی وکاس اور جیوکا سے سنبندت کلاکھریتیوں اور سنگرے کے لیے لوگوں کے بیچ لوگ پری ہے دہرہ دون کا یا جورنل میوزیم یہاں کی سنسکریتی چیونستدیاں اور رتی رواجوں کا گواہ ہے اس سنگرالے کے ستھاپنا سن 1971 میں ہوئی تھی اگلا ستھان بہت ہی فرسید ستھان ہے جس کا نام ہے فورس ریسرچ انسٹیٹوٹ دہرہ دون کا ون انساندان ستھان ورس 1906 میں ستھاپت کیا گیا اور یہاں ون انساندان ستھان 4.5 ور کلومیٹر میں پھیلہ ہوا ہے اس میں واسطو گلا کے اپنی وینیشک اور گری کو رومن شہلیوں کا سما ویش دیکھنے کو ملتا ہے بھارت میں ون انساندان کے شیرت میں استھتیا پرموکستان اترہ گھنکی رازانی دہرہ دون میں ہی استھت ہے اور بھم ایک بات آپ کو اور بتا دے کہ بہت ساری موویز کی سوٹنگ یہاں پر ہوئی ہے آپ انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کر کے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی فیمس پلیس ہے دہرہ دون کا اگلا احسان ہے دہرہ دون میں ٹریکنگ ٹریکنگ ان دہرہ دون دہرہ دون آنے والے سہاسک پریٹو کے لیے ٹریکنگ ایک سہاندار گتی بھی دی ہے جس کا لپت یہاں آنے والے پریٹک بکھو بھی اٹھاتی ہیں جورج ایوریسٹ جوالہ دیوی بھدراج مندر دون گھاٹی ڈاک پتھر شیوالک پروت مالا آرسن بیراج کچھ سنسطانوں کا آنن بھی لیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ٹریکنگ کرنا تو آپ جرور جائے اگلا ستھان ہے پلٹن بازار دہرہ دون میں خریداری کرنے کے لیے یہاں کا پلٹن بازار ایک ساندار وکلت ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر طریقے کی چیزیں مل جائیں گے جنہیں آپ دھونتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں دہرہ دون کے اس بجاز میں آپ کو مسالے کپڑے اور جو کچھ بھی آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں اور یہاں پر بھی لگ بگ بھیڑ ہمیشہ لگی ہی رہتی ہے اگلا ستھان ہے چٹ ووڈ ہال چٹ ووڈ ہال بھارتی سینہ اکیڈمی سے جڑا ہوا ہے اور بھارتی سینہ کی آدھونی کلا کرتیوں اور پرشکرت گولہ باروت کی شرنکھلا کا ستھان ہے جو بھارتی سسستر بلوں کے ویعبہ کو اور ادھیک پڑھاتا ہے اگلا ستھان ہے راجہ جی نیشنل پارک دہرہ دون میں استز راجہ جی نیشنل پارک ونسپتیوں اور جیووں میں پرشکرتہ میں سمرد ہے اور پرکتک پریمیو ون جیو اس ساہیوں کے لیے لوگوں کے لیے ایک شاندار چھوٹیاں بتانے کا ستھان ہے یہاں پر بھی آپ کو کافی پرگار کے جانور وغیرہ مل جائیں گے جن کا آنند آپ یہاں پر جا کر اٹھا سکتے ہیں تو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو کے تروں ملی ہوگی تو اگر آپ کو کچھ بھی اس ویڈیو میں اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو جرور لائک کریے شیئر کریے سسکرائب کریے اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ہی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے